بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم سامانی دور کی شاعروں کے بارے میں بات کریں گے تو سب سے پہلے رودکی کے بارے میں بات کریں گے ابو عبداللہ جحفر بن محمد رودکی سمرکند کے قریب قضب روتق میں پیدا ہوئے رودکی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ مادر ذات اندھا تھا لیکن ان کے کلام کو پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے کیونکہ جو مناظر فطرت کی آقاسی عالمانہ اور حکیمانہ کلام انہوں نے باقی چھوڑا ہے اس سے حاصل کرنے کے لئے آدمی کو نہ صرف آنکھوں کی بسارت کی ضرورت ہے بلکہ صبر اور استقلال اور خوشحال ماہ و درکار ہیں ان کے کلام سے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ سارے چیزیں انہیں مایسر تھی رودکی چنگ بجانے میں بڑا ماہر تھا انہوں نے چنگ بجانے میں بھی شہرت حاصل کی تھی اس کے علاوہ انہیں سورلی آواز بھی تھی جس سے ہر کوئی اثر پذیر ہوتا تھا ایک مشہور قصہ ہے کہ نصر بن احمد سامان ایک سفر میں بخارہ کو بلکل بلہ بیٹھا اسے بخارہ کی یاد بھی نہیں آ رہی تھی اور باقی لوگ بادشاہ کی طبیعت کو رہنج بھی نہیں کرنا چاہتے تھے ایک دن رودکی نے فرمایا ایک دن رودکی نے فریاد کی اور انہوں نے ایک قصیدہ پڑھا جسے بادشاہ اتنا متاثر ہوا کہ موزہ یعنی جہراب پہنے بغیر ہی بخارہ کی جانب روانہ ہو گیا ہے تو قصیدہ کا پہلا جو شعر ہے وہ میں پڑھتا ہوں یہ وہ قصیدہ ہے اس کا شعر ہے جو اس نے پڑھا تھا اور اس سے بڑا متاثر ہوا تھا رودکی نے تین سو انتیس ہجری میں وافت پائی رودکی کو قصیدہ ربائی مسنوی قطع غزل گرز تمام فنون سخن میں مہارت حاصل تھی وہ ہر طرز میں کامیاب بھی رہا ہے قصیدہ سرائی میں وہ سب کا پیش رو رہا ہے اسلام کے بعد رودکی فارسی عدب کا سب سے بڑا شاعر تصور کیا جاتا تھا اس زمانے میں انہوں نے عبرت آمیز قطع اور حکیمنہ اشار اپنی یادگار چھوڑے ہیں رودکی قصیدہ کا استاد رہا ہے اور انہوں نے سب کے خوراسانی یا جسے سب کے ترگستانی بھی کہا جاتا ہے اکتیار کیا تھا انہوں نے سادگی مطانت اور سنجدگی سے اپنے اشار کو مزین کیا ہے انہوں نے بادشاہوں وزیروں اور عمرہ کی مدد میں قصیدے لکھے ہیں اس کے علاوہ نیک نامی سخاوت دنیا کی ناپائداری بڑا ہاپے کی پریشانی تقالیف وغیرہ کو اپنے اشار میں بطوری موضوعات جگہ دی ہے انہوں نے قلیلوہ دمنا مسنوی بھی منظوم پیرائے میں تحریر کی ہے فارسی زبان کے بڑے بڑے استادوں نے ان کی تعریف کرنے میں لبکشائی کی ہے انسر نے لکھا ہے اسی طرح سے قصائی نے بھی لکھا ہے خاکانی سے یعنی خاکانی نے بھی ان کی تعریفیں کی ہیں لکھا ہے رودکی ان کے درہمی سفتی مدھ سامانیان ہمی کفتی اب ہم بات کریں گے دکی کی توسی خیبارے میں ابو منصور محمد بن احمد دکی کی سامانی دور کا آخری بڑا شائر ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ سامانی دور میں رودکی کے بعد جس شائر کو بڑا رتبہ حاصل ہے وہ دکی کی ہے دکی کی کو منصور بن نوح اور نوح بن منصور یعنی 350 حجری سے لے کر تین سو ترہتھر تین سو ستہتھر ہجری کے دوران شہرت حاصل ہوئی ہے سامانی دور کا دوسرا معروف شائر دکی کی مقتور ہے یعنی انہیں قطر کیا گیا ہے ابو منصور بن ابو منصور محمد بن احمد دکی کی 350 میں پیدا ہوئے ہیں دکی کی کا واطن بلخ تھا ان کو بھی اپنے زمانے میں دربار سے ملکل شعرہ کا خطاب ملا تھا دکی کی کرسیدیں غزل اور مسنوی میں بڑا کمار رکھتے تھے دکی کی شعرت کا سب سے بڑا سبب جو ہے وہ شہنامہ ہے جو اس نے اپنے دور کے بادشاہ نوح بن منصور کے حکم سے نظم میں لکھنا شروع کیا تھا لیکن ابھی ایک ہی حصہ پورا ہوا تھا کہ جوانی میں ایک گلام کے ہاتھوں مارا گیا فردوسی نے دکی کی اس شہنامہ سے بہت استفادہ کیا ہے دکی کی کے جو تھوڑے بہت کسیدیں باقی رہ گئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص سبق اور روش کا مالک تھا اس کے کلام میں پختگی اور صفائی پائی جاتی ہے کسیدیں کے زمن میں وہ پند و نصیت رہنمائی اور مردانہ صفت حاصل کرنے کی دعوت بھی دیتا ہے کئی کسیدوں میں وہ اپنے ممدوخ کو دلیری سخاوت وغیرہ صفتوں کو حاصل کرنے کی لالش دلاتا نظر آتا ہے دکی کی کے پاز کسیدیں گزل کی طرح پور لطف ہیں ان کی تجبیحات نہایت رنگین اور خیالات نہایت لطیف ہیں دکی کی کے بعد ہم بات کریں گے اس دور کے دوسرے بڑے شاعر کی تیسرے بڑے شاعر کی جس کا نام ہے ابو شکور بلکی ابو شکور بلکی سامانے دور کے وسط میں پیدا ہوا ہے انہوں نے اپنے اشار میں یونینی فلسفہ کو جگہ دی سکرات یعنی سوکراتس کے علمی گوشوں کو شاعری کا جامعہ پہنایا انہیں پہلا مسنوی نگار تصور کیا جاتا ہے آفرین نام مسنوی انہی کے نام سے منصوب کی جاتی ہے ابو شکور بلکی کے زندگی کے حالات دستیاب نہیں ہیں البتہ ان کے خیالات ان کے اشار سے اکھت کیے جا سکتے ہیں درختی کے تلخش بود گاوہرہ یعنی وہ درخت جس کا گاوہر ہی تلخ ہو اگر چرب و شیرین دہی مرورہ اگر وہ چرب و شیرین ہی کیوں نہ دکھے تو پھر بھی ہمان میوہ تلخ آرد پدی تو اس کا جو میوہ ہے وہ بالکل تلخ ہی ہوگا ازو چرب و شیرین نخواہی موجود اس سے آپ کو یہ چرب و شیرین حاصل نہیں کر سکیں گے یہ ابو شکور بلکی کا نصیت والا کلام ہے اس کے بعد دوسرا ایک شاعر ہے ابو الموید بلکی یہ بھی اس دور کا ایک مشہور شاعر ہے جو ابو الموید بلکی کے نام سے مشہور ہیں ان کے اشار تذکرہ لباب الالباب میں درج ہیں ان کے اشار جو ہیں لباب الالباب تذکرہ میں درج ہیں ان کا شمار ان شاعروں میں کیا جاتا ہے جنہوں نے شاہنامہ لکھنے کی کوشش کی کابوس نام میں لکھا گیا ہے کہ ان کا شاہنامہ نصر میں تھا یوسف ذلکھا قصہ کو بھی انہوں نے منظوم روپ دیا تھا منظوم شکل دی تھی اس کے بعد اس دور کا ایک اور شاعر عبالحسن شہید بلکی ہے اس دور کا ایک اور شاعر یعنی شہید بلکی جو اپنے ہم اثروں میں سب سے زیادہ مشہور رہے ہیں شہید بلکی اپنے دور کے عالموں میں شمار کیا جاتا تھا اس سے عربی اور فارسی دونوں زبانوں پر یقصہ قدرت حاصل تھی انہوں نے ہر صرف میں اشار کہے ہیں فلسفہ میں بھی ان کو مہارت حاصل تھی اور محمد بن زکریہ رازی کے سے مباحثے کیا کرتے تھے شہید کے بعض اشار سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑا حساس تبیت رکھتا تھا علم دوست ہونے کے علاوہ عالموں کی قدر بھی کرتے تھے رودکی نے اپنے ایک قطع میں ان کی وفات جو ہے تین سو پچیس لکھی ہے امارہ مروزی اس دور کا ایک اور شاعر یعنی امارہ مروزی گزرائے ہیں جو سامانی دور کے آخری احد میں شاعری کرتا تھا انہوں نے سامانی دور کے آخری شہزاد ابو ابراہیم کا مرسیہ لکھا ہے اس کے علاوہ سلطان محمود کی بھی مدہ لکھی ہے ان کے باقی مند اشار سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خسن کا دیوانہ تھا اس کے علاوہ دنیا کی رینائی کی تحریفیں تحریف میں اپنی شاعرانہ طبیعت آزماتے تھے امارہ مروزی نے پند گوئی اور دانائی کی باتیں بھی اپنے شاعرانہ کلامیں کلمبت کی ہیں حکیم قصائی مروزی بھی اس دور کا بڑا شاعر ہے جن کا اصل نام عبالحسن مجددین اسحاق قصائی مروزی ہے چوتھی صدی حجرے کے آخر کا مشہور شاعر ہے اس کو اپنے زمانے کے دانشمندوں اور عالموں میں بڑی عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا قصائی مروزی تین سو اکتالیس میں پیدا ہوئے تذکروں اور خود ان کے کلام سے پتا چلتا ہے کہ انہوں نے کافی لمبے عمر پائے تھی قصائی مروزی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مادہ میں بھی اشار لکھے ہیں قصائی پہلا ایسا فارسی شاعر گزرائے ہیں جس نے دینی قصائد اور حکیمن اشار لکھے ہیں اخلاق اور پند و نصائح کو نظم کا جامعہ پہنایا دنیا کی رینائی مناظر فطرت کی اکاسی اور دنیا کی ناپازاری کے موضوعات سے بھی اپنے کلام کو زینت بخشی ہے امارہ مروزی اس دور کا ایک اور شاعر ہیں جو امارہ مروزی کے نام سے مشہور ہیں جو سامانے دور کے آخری عہد میں شاعری کرتے تھے انہوں نے سامانے دور کے آخری شہزادے ابو ابراہیم کا مرسے لکھا ہے اس کے علاوہ سلطان محمود کی بھی مدہ لکھی ہے ان کے باقی مندہ اشار سے پتا چلتا ہے کہ وہ خسن کا دیوانہ ہے اس کی آزاد اور آزاد طبیعت تھی وہ جس بھی موضوع کو چنتا تھا اس پر کلم اس موضوع پر کلم سے خامہ فرسائی کرتا تھا شکریہ یہ تھے کچھ شاعر حضرت اس دور کے یعنی سامانی دور کے شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی